السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم نے جو ویڈیو ڈالی تھی کہ کیا سننے دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی والے یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کی تحریک والے نہیں ہیں اس کو کافی لوگوں نے دیکھا اور کمنٹ بھی میں نے خاص کر اس ویڈیو کے پڑھے ہیں تو اس میں بہت سارے ہمارے ساتھیوں کے سوالات موجود ہیں اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ پھر یہ تحریک والے کھلے طور پر وہابیوں اور دیوبندیوں کا رد کیوں نہیں کرتے ہیں یہ صاف سب سے زیادہ اسی سوال کو کمنٹ میں بھیجا گیا ہے تو میں نے چاہا کہ آج آپ کے سامنے اس کے بھی کلیفیکیشن کر دی جائے تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی خلجان ہو تو دور ہو سکے دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ ہمارے ایک ساتھی نے کمنٹ کیا اس ویڈیو کو بنانے کے بعد کہ حضرت ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے سبسکرائبر کم ہو جائے تو بھائی حق بولنے کی وجہ سے اگر میرے سبسکرائبر کم ہو رہے ہیں تو مجھے ہرگز ہرگز اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جو بات حق ہے میں وہ بات آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا یہ پہلی بات دیم اب جو سوال ہے اس سوال کی طرف ہم آتے ہیں ایک چیز نمبر ایک وہاں بھی دیوبندی کے رد کرنے کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ کہتے ہیں اسی طرح ہم کہیں بھائی آپ کے موں میں آپ کی زبان ہے اور ہمارے موں میں یا سنی دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی والے کے موں میں ان کی زبان ہے ہر ایک کو اپنے انداز میں کرنے کا حق حاصل ہے آپ رد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مائک پکڑ لیں اور چلائیں کہ وہاں بھی ہم تمہارا گل پھروا نوچ دیں گے اور تمہارا گریبان پھاڑ دیں گے کاٹ دیں گے کھولتا پانی ڈال دیں گے اکھاڑ کر پھیک دیں گے یہی سب مطلب سمجھتے ہیں شاید آپ رد کا رد کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی آ کر چلائے نہیں پیارے یہ رد نہیں ہے یہ بدزبانی ہے اس سے آپ کے اپنے لوگ دور ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اور کس طرح کی یہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو رد کا مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ اپنے دماغ سے اپنی کھوپڑے سے اس کو نکال دیں کہ رد وہابیت یا رد دیوبندیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاٹ دیں گے پیڑ دیں گے نوچ دیں گے گریبان پھاڑ دیں گے اور چیر دیں گے کھولتا پانی ان پر ڈال دیں گے یہ سب مطلب نہیں ہے نمبر دو دعوت اسلامی کے چینل پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ وہ مدنی چینل جو ان کا ہے اس پر وہ رد وہابیت کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی انٹرنیشنل چینل اور شوشل میڈیا والے چینل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے انٹرنیشنل چینل کے ایسے اسے گائیڈ لائن ہوتے ہیں کہ آسان نہیں ہوتا ہے سب سے پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی فرد واحد یا کسی کے خلاف آپ کھلا نہیں بول سکتے ہیں آپ کا انداز نیٹرل ہونا چاہیے یہ اس کے گائیڈ لائن میں سے تو اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر وہ اس پر کسی کے مخالفت کریں اور پھر اس کے ماننے والے مانہانی کا مقدمہ درج کریں تو پھر وہ جھیلتے بیٹھیں مدنی چینل اور اس طرح کے چینل جو اسلامی ہیں انٹرنیشنل اس پر خطرات مڈلائیں تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں نہیں آپ یہ نہیں چاہتے ہیں آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ بھی اس سے دعوت کا کام ہو تو انٹرنیشنل میڈیا کا الگ مسئلہ ہوتا ہے اور ہماری شوشل میڈیا کا الگ مسئلہ ہوتا ہے ہم جو بھی اپنے چینل پر چلا لیں بول لیں اسے فرق نہیں پڑتا ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا پر اس طرح کرنا یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے تو اس کو بھی آپ دھیان میں رکھیں کہ انٹرنیشنل چینل پر ہمیشہ آپ کو نیوٹرل رہنا پڑتا ہے کسی کی پکش پاد میں آپ باتیں نہیں کر سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ آپ یہ جان لیں کہ کسی کا رد کرنے کے لیے اس کا نام لینا ضروری نہیں ہوتا ہے کسی کا بھی رد کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سنی بریلوی حنیفی مسلمان ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی کہ میں دیوبندی نہیں ہوں میں وہابی نہیں ہوں ہے نا میں حنفی مسلمان ہوں مطلب یہ کہ میں غیر مقلد نہیں ہوں یہ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے تو اب کیا میرے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کی زبان بولیں کہ میں دیوبندی نہیں ہوں بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں سنی بریلوی ہوں تو اس کا مطلب یہ نا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں تو نام لے کر رد کرنا یہ کسی کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی ان کے آپ بیانات کو دیکھیں یہی کہتے ہیں بھائی کہ ہم سنی حنفی برعلیوی مسلمان ہیں تو پھر اس کا مطلب ہی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وہابی دوبندی کا رد ہو رہا ہے لیکن اگر سمجھ سکیں تو اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں جس کو علماء سمجھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے جو جاہل علماء ہیں وہ بھی یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ بھی جو اندھ بھکتی والا ہی کام کرتے رہتے ہیں تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا چوتھا پوائنٹ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بیان کرنے کا اور رد کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور سب سے اہم چیز یہ کہ جب دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے تو پھر وہاں پر لہجہ آپ کا نرم ہونا ضروری ہوتا ہے قرآن مقدس کی آیت ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ اللہ کے دین کی طرف راستے کی طرف بلاؤ الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ حکمت سے اور اچھے واضح نصیحت سے اب چیر دیں گے پھار دیں گے نوچ دیں گے کاٹ دیں گے تو یہ بھائی اچھے اچھی چیز نہیں ہے نا اس طرح کی باتیں کرنا دعوت میں اس طرح کا لہجہ نہیں استعمال ہو سکتا ہے تو ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے دعوت و تبلیغ میں نرم لہجہ اختیار کرنا ہوتا ہے پانچمہ پوائنٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ رد کیوں نہیں کرتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے انہوں ان کے مکتبوں سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں آپ کتابوں کو پڑھئے آلہ حضرت علیہ الرحمت و الرزوان کی کتابوں پر سب سے زیادہ کام دعوت اسلامی والوں نے کیا آج انٹرنیٹ پر ہر جگہ آلہ حضرت کے فتا و رزویہ احکام شریعت الملفوزات اسی طرح جو ہے صدر شریعہ علی رحمہ کے کتاب بہر شریعت اس طرح کی کتابیں انہوں نے آلہ حضرت کے جو فالور ہیں آلہ حضرت کے ماننے والے مسئلہ کے آلہ حضرت کے جس سے ترویج و اشاعت ہوتی ہے آپ دیکھئے کتنا کام انہوں نے کیا ہے دعوت اسلامی کے بارے میں دیکھیں آپنا بھائی آلہ حضرت کے فتحوں کو شائع کرنا جس میں وہابیوں دیوبندیوں کا رد ہے لوگوں تک اس کو پہنچانا کیا یہ دیوبندیوں اور وہابیوں کا رد نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں رد کا مطلب کیا یہ رد نہیں ہے بھائی یہ رد ہی ہے سنی دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ رد نہیں کرتے ہیں بھائی ان کے ہفتہ واری اجتماع میں جائیے ایک بیان خصوصا وہاں وہابیوں اور غیر مقلدوں کے خلافی ہی ہوتا ہے اسماعیل ابھی مسجد میں آپ جا کر دیکھیں یا سنے تو آپ کو سمجھ میں آئے اور میں خود جانتا ہوں ان کی ایک کتاب چھپی ہوئی ہے اقائد و معمولات اہل سنت جس میں وہابیوں دیوبندیوں کا بھرپور دلیل کی روشنی میں رد کیا گیا ہے تو اگر آپ سمجھے کہ رد کس کو کہتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکیں گے رد کا مطلب چیرنا پھاڑنا ہی نہیں ہوتا ہے سمجھ میں آئے بات یہ پانچوہ پوائنٹ تھا چھٹا پوائنٹ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو حیرت ہوگی آپ مجھے مانتے ہیں کہ میں سننی صحیح والاقیدہ ہوں مانتے ہیں سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں میری خود آپ پلیلسٹ پر جا کر دیکھیں گے تو رد وحابیت کا میں نے ایک پلیلسٹ میں ایک انوان بنایا ہے جس میں کافی ویڈیو میں نے ان کے خلاف بنائی ہے میں خود سنی دعوت اسلامی کے ادارے میں ہی تعلیم حاصل کیا ہوں حفظ بھی میں نے وہی پڑھی ہے اور پورا درس نظامی بھی میں نے وہی پڑھی یعنی قرآن مقدس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بات سے لے کر اور ونناس کی سین تک بخاری میں کتاب الوحی سے لے کر آخری حدیث تک ہم نے سب کچھ جتنا پڑھا ہے چاہے وہ آلہ حضرت کے فتاوے رزویہ ہو یا بہار شریعت سب ہم نے سنی دعوت اسلامی کے ہی ادارے میں حاصل کیا ہے سب پوری تاریم حاصل کی ہے میں خود رد دوبندیت کرتا ہوں لیکن ہمیشہ نہیں موقع موقع جب آتا ہے تو ہم دلیل کی روشنی میں اور پھر ضرورت پڑتی ہے تو ہم گرم لہجہ بھی استعمال کر کے رد کرتے ہیں اور نرم لہجہ استعمال کر کے بھی ہم رد کرتے ہیں تو رد کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے بہرحال دلیل یہ سب سے اہم ہوتی ہے اور کتاب میں جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ دلیل کہنے والی دلیل الگ ہوتی ہے لیکن کتاب میں دلیل اس پر بہت زیادہ جب اعتبار ہوتا ہے تب کتاب میں دلیل پیش کی جاتی ہے سمجھ میں آئے بات تو کتابوں میں ان کے خلاف دلیلیں پیش کر دینے یہ ان کا رد ہی ہے ساتھوں پوائنٹ کہ آپ لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں سننی دعوت اسلامی یا دعوت اسلامی یا اس طرح کی جو مسلکِ آلہ حضرت کی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں جن کے بارے میں آپ کو وہم و گمان ہے سنتے رہتے ہیں شوشل میڈیا پر آپ ان سے جڑ کر دیکھیں پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کس طرح لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں دین کی طرف بلاتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں اور کس طرح وہابیوں دیوبندیوں کے چنگل سے اپنے نوجوان بچوں کو اپنے نوجوان ساتھیوں کو جو حقیقت میں سننی تھے لیکن تعلیمات نہ ملنے کی وجہ سے وہ وہابی دیوبندی بن گئے ان کو کس طرح آزاد کرواتے ہیں ان کے چنگل سے اور ان کے عقائد کو کس طرح مضبوط کرتے ہیں کہ وہی شخص خود دوسروں کو دعوت دیتا ہے اور بلا کر انہیں لے کر آتا ہے تو ان سے جڑ کر آپ دیکھیں حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گے بہرحال یہ چھ سات پوائنٹ کی باتیں تھی جو میں نے آپ تک پیش کی ہیں کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ